مسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم فرینڈز میں ہوں سلمہ الرحیم امید کرتی ہوں فرینڈز آپ سب خیادت سے ہوں گے میں بھی ٹھیک ہوں فرینڈز اس وقت جو ہے میں قریشی کا ڈیزائن بتاتی ہوں آپ کو اگر آپ کو قریشی چلانا نہیں آتا تو میں نے اپنے چینل پر قریشی سکھانے کا طریقہ بتا رکھا ہے کہ کس طریقے سے آپ جو ہے قریشی سیکھ سکتے ہیں تو اب جو ہے میں آپ کو ڈیزائننگ بتاتی ہوں کہ قریشی کس طرح ہوتی ہے تو چلیے شروع کرواتے ہیں یہ دیکھیں آپ نے بریکسی دھاگے کو اپنے گرہ لگا دینی ہے مناسب مناسب دھاگہ اپنے انگلی پہ لپیٹ لینا ہے ایسے اب جس دوبٹے پہ آپ نے قریشی کرنا ہوں جہاں بھی کر رہی ہوں میں تو دوبٹے پہ کر رہی ہوں اس لئے دوبٹے کا نام لے رہی ہوں تو آپ نے اس کے اندر کنی میں جو ہے ایسے قریشی ڈال دینا ہے کپڑے کے اندر کپڑے کے اندر قریشی ڈال گی اسی میں سے آپ نے کھینچنا ہے دھاگے کو یہ دیکھیں ایسے اب آپ نے تیل نبال دینا ہے ایک دو اور یہ تین ٹھیک ہے یہ قریشی شروع کرنے کا طریقہ ہوتا ہے تو اب ایسے خالی آپ نے کپڑے میں جو ہے ٹانکہ لگا دیا ایسے یہ دیکھیں اسی میں سے ایسے خالی یہ دیکھیں ٹانکہ لگایا اب آپ نے بنا رہے ہیں ایک دو تین چار اور یہ پانچ پانچ چین میں نے اور دی اور پھر آگے میں نے کپڑے میں سے یہ دیکھیں میں نے ناب کیا کہ ٹانکہ کہاں تک آتا ہے اب یہ یہاں تک آ رہا تھا میں نے اسی کے کپڑے میں قریشی ڈالا اور اسی میں سے دھاگہ کھینچ لیا اور اسی کے اندر جو ہے ٹانکہ لگا دیا ایسے یہ دیکھیں ٹھیک ہے اب یہ کیونکہ میں نے یہ پانچ کا گیپ دیا تھا تو پانچ اور بنا ہوں گی اب دیکھیں ایک دو تین چار اور یہ پانچ ہو گیا ٹھیک ہے اب اس کو کیا کرنا ہے ایسے یوں کرنا ہے دو بٹے کو اس طرح سے ٹھیک ہے اب پھر کیا کرنا ہے اسی میں سے یہ دیکھیں جہاں پہ یہ ٹانکہ لیا ہے اسی ٹانکے کے اندر قریشی ڈالا اور دھاگے کو اسی کے اندر کھینچا ہے اسے کھینچ کے اور ایسے ان دون میں سے یوں ٹانکہ لگا دینا ہے یہ دیکھیں اب کیا کرنا ہے ایک خالی چین دینے ہے یہ دیکھیں ایک دے دی ایک خالی دے دی پھر واپس موڑا سی دھا جیسے پہلے شروع میں کر رہے تھے اب یہ کر لیا اب دیکھیں ان میں سے ایک کو نیچے چھوڑ دیا یہ دو تھی نا ایک کو چھوڑ دیا اب ایک کو اٹھایا اب ایک کو جب اٹھایا تو یہ دیکھیں آپ نے اس کے اندر قریشی ڈالا دھاگے کو کھینچا ایسے ان دون میں سے گزار لیا پھر ایسے کیا پھر یہ پھر اسی میں ڈالا دھاگے کو کھینچا ان دون میں سے گزار دیا پھر وہی طریقہ اچھا یہ ایسے ہی کرتے رہنا ہے دھاگے کو کھینچ کے ٹانکہ لگا دیا دھاگے کو کھینچ کے ٹانکہ لگا دیا ٹھیک ہے اب کیا کرنا ہے یہ درمیان تک آپ نے کرنا ہے یہ جو ہے اس کی دیکھیں درمیان ہے درمیان میں جا کے آپ نے ایک دو تین ٹانکے اور لے لینا ہے اب پھر انہی میں سے یہ جو ٹانکہ ہے پہلے ٹانکے میں سے یہ دیکھیں اسی کے اندر آپ نے قریشی ڈالنا ہے ایسے اور دھاگے کو یوں کھینچ لینا ہے اور ان دونوں کو ایسے ٹانکہ لگا دینا ہے یہ دیکھیں ایسے اب یہ ٹانکہ لگ گیا پھر دیکھیں پھر وہی طریقہ اسی کے اندر ڈالا قریشی اور یہ یہ ہو گیا پھر قریشی ڈالا یہ ہو گیا ایسے یہ دیکھتے ہیں یہ ایسے بنے گا ایسے بنے گا ابھی کیا کرنا ہے آپ نے اس کے اندر کو ایشہ ڈالنا ہے ایسے ہاری اس طرح ٹانکہ لگا دینا ہے یہ دیکھیں آگے آگے نا تھوڑا سا اس ٹانکے سے تھوڑا سا آگے کو لے کے اب آپ نے اس نیمے سے قریشی ڈالنا ہے ٹھیک ہے اب یہ ایک مکمل ہو گیا اب دوبارہ دیکھیں دوبارہ اسی کو بنا رہی ہوں میں نے لیے چھے ٹانکے ایک دو تین چار پانچ سوری چھے کہہ رہی ہوں پانچ لیے تھے ٹھیک ہے ویسے آپ چھے بھی لے سکتی ہیں پانچ والا بنائے تو کچھ یہ دیکھیں چھوٹا بنا ہے اگر اسے آپ بڑا بنانا چاہ رہی ہیں تو آپ چھے بھی لے سکتی ہیں ٹھیک ہے اب یہ دیکھیں آپ نے پھر کپڑے میں ٹانکہ لگا دیا اس کو ٹانکہ لگانے کے بعد اسی میں سے دھاگے کو کھینچا اب ان دو میں سے نکال دیا اب پھر دیئے پانچ ایک دو تین چار اور یہ پانچ ہو گئے یہ دیکھیں اب پھر کپڑے کو مڑا ایسے کپڑے کو مڑا اور اس میں سے پھر ٹانکہ لیا یہ دیکھیں اس کے اندر سے ایسے نکال لیا ایسے ایک خالی چین دی پھر سیدھا کر لیا جیسے پہلے تھا یہ دیکھیں اب یہ دیکھیں یہ کچھ چھوڑ دی میں ہے اور یہ دیکھیں ایسے اندر ڈالیں ایسے دھاگے کو کھینچیں کھینچ کے ان دونوں میں سے یہ دیکھیں ایسے اندر ڈالیں ایسے دھاگے کو کھینچ لیں پھر ان دونوں میں سے آپ نے کوریشے کو نکال دینا ہے اور یہ درمیان تک کرنا ہے صرف آپ کو شروع میں کوریشہ چلانا آنا چاہیے پھر ڈیزائننگ کوئی مشکل نہیں ہوتی صرف ایک بار دیکھنے کی ضرورت ہوتی ہے جب آپ کو کوریشہ چلانا آ جاتا ہے آپ کوئی بھی ورک کر سکتی ہے کوریشے سے پھر کہیں پہ بھی آپ ڈیزائن دیکھ لیں تو آپ کو فوراں سمجھ آ جاتی ہے اگر نہیں آتا آپ کو کوریشہ چلانا تو میں نے طریقہ بتا رکھ ہے اپنے چینل پہ آپ وہ ویڈیو دیکھیں گرینٹی سے کہتی ہوں وہ آپ اسی طریقے پہ عمل کریں آپ کو کوریشہ چلانا آ جائے گا تین گاز کا میں نے بتا رکھا ہے کہ تین گاز سمپل کوریشہ چلانا ہے تو تین گاز آپ کو چلائیں تو آپ کو کوریشہ چلانا آ جائے گا 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 آپ نے کپڑی میں سے جیسے پہلے ٹانکہ لگاتا ہے یہ دیکھیں ایسے ڈال کے دھاگے کو کھینچنا ہے اور انہی دھومے سے نکال کے آپ نے ایسے ٹانکہ لگا دینا ہے یہ دیکھیں بہت ہی خوبصورت بنتا ہے کہیں بھی آپ بنائیں اچھ اس کے بڑے بڑے پھول بھی بنتے ہیں اگر ان میں سے کچھ قریشہ کریں پھر بڑا پھول ڈال دیں وہ بھی کچھ دنوں تک انشاءاللہ وہ ویڈیو بھی چینل پہ ڈال دوں گی آپ وہ بھی دیکھیں جیگا یہ دیکھیں پھرنڈس اس طرح سے یہ ڈیزائن بنتا ہے آپ جہاں سے ڈیزائن شروع کرتے ہیں واپس مکمل قریشہ کرنے کے بعد وہی پہ ختم کر دیں دو تین ٹانکے لگا آکے دھاگے کو پکا کریں اور وہی پہ جو ہے قریشہ ختم کر دیں یہ دیکھیں تو فرنز اللہ حافظ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ ملتے ہیں مبانی میں